اسلام علیکم میں ہوں تاب شمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پوغرائم کھیل کر جیت بات کی جائے تو اس وقت پاکستان کے سطح پر جو کرکٹ سیزن جاری ہے نیشنل ٹی ٹونٹی ہو رہا ہے اور پاکستان کے جو نامور کھلاری ہیں وہ اس ایونٹ میں نیکشن دکھائی دے رہا ہے اہمہ شہزاد کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے اپنی فورٹی ٹو ففٹی جو ہے اس ایونٹ میں اپنی بنائی ہے جبکہ دوسری جانب نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے زمان خان نے کہا کہ شوہ بختر کو دیکھ کر بالنگ کرنا شروع کی ان کو دیکھ کر متاثر ہوا اور کرکٹ کا سنسلہ جاری رکھا اور بابر آزم سے متعلق بھی خبریں ہیں گیر ملکی کوچس کو جو ہے خیر آباد کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور مقامی کوچس پر توجہ دی جائے گی ان سے کام لیا جائے گا ان سے خدمات لی جائیں گی ان تمام تر محرکات پر گفتگو کریں گے اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی صحافت کا ایک بڑا نام یہ وہ ستارہ ہے جو نا صرف پاکستان کے سپورٹس کے حلقوں میں جب گفتگو کرتا ہے تو تحقیق پر مبنی گفتگو ہوتی ہے خاص طور پر ڈومیسٹک کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی نالج اتنی زیادہ ہے اور اتنی پختہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے جو نوجوان انکرز ہیں وہ بھی ان سے جو ہے کافی کچھ سیکھتے ہیں جناب بہت شکریہ کمتی وقت دینے کے لیے علی سلمان صاحب بزری آوڈیو کال ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت شکریہ کمتی وقت دینے کے لیے ویلکم ٹو تشو سر اسی حوالے سے بات کر رہے تھے ایک جانب بات کی جائے زمان خان کی پرفومنس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ورلڈ کپ میں انہوں نے اس طریقے سے موقع نہیں ملا مسلسل جو شائقین کرکٹ تھی ان کا مطالبہ تھا لیکن ابھی ان کی جانب سے بیان سامنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شوہ بختر کو دیکھ کر متاثر ہو کر کر کرکٹ کھلنا شروع کی کیا کہیں گے نہیں بلکل زمان خانے پر اچھے فیچر پروسپیکٹ ہیں اور اگر ورلڈ کپ کیا بات کر رہے تو ورلڈ کپ تو شاید پاکستان کے لیے ورلڈ کپ تھا ہی نہیں وہ دیکھ دوستوں کی گیادرنگ تھی جو پیکنک منانے گئی تھی اور پیکنک منا کے واپس آگئی اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر پاکستانی افسردہ تھا غفظہ تھا کہ پاکستان کے ٹیمہ پہ ہار رہی ہیں لیکن وہاں سے جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جو پلیٹ شاپنگ کر رہے ہیں پلیٹ موجبستیوں میں نظر آ رہے ہیں کئی دکھ کا احساس آپ کو نظر نہیں آیا اور ایون آخری میچ میں بھی جو انگلینڈ کے خلاف میں ایسا اگر آپ کو پاکستانی رفتہ بابا رازم کی پریس کانفرنس یہاں دو تو اس طرح بھی وہ لولی پاپ دیتے نظر آ رہے تھے کہ جی کل حقیل ہم نے پلان بنا لیا ہے اور کس طرح سے پلان بنا لیا ہے کہ جی وہ انگلینڈ کی خلاف پانس سو رنگ کر لیں گے اور انگلینڈ کو یا پچاس سو رنگ ٹاؤٹ کر لیں گے اس پر ہی وہ حقیقت سے نظریں چھوڑا رہے تھے اور پاکستانی قوم کو بے خوب بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو اگر ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم جیتنے کے لیے جاتی تو سباہ بھی کھرتے نظر آتے ابرار بھی ہمیں ٹیم کا اس کا نظر آتے اور ساتھ ساتھ سباہ زحمت بھی ہمیں ٹیم کے ساتھ نظر آتے بلکل آپ نے درست کہا کہ اگر دوستی یاریوں کا کلچہ رام نہیں ہوتا تو انصاف پر مبنی سکوارٹ پاکستان کا ہندوستان میں ان ایکشن دکھائی دیتا میں سر یہ بھی جانا چاہوں گا بابر آزم سے متعلق خبر گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے جو مہائدہ تھا بگ بیش کے حوالے سے انہوں نے منا کر دیا ساڑھے چار جو ہے آسٹریلوی ڈالر جو ہیں ان کا جو ہے مہائدہ ہوا تھا جو انہوں نے منا کر دیا وہ نہیں کھیلیں گے کیونکہ پاکستان کے رکٹ بورٹ سے جو سینٹرل کانٹریک ہوا ہے ان کا تو اس کے مطابق وہ نہیں کھیلیں گے کیا سمجھتے ہیں اس خبر جو ہے اس سماجی ویب سائٹ پر گردش کر رہی ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں اب بہت آسان ہو گیا ہے کہ جو پلیئرز ہیں ان کے پیٹ جو سوشل میڈیا کے ٹیم ہیں آپ ذرا سا بابر آزم سے اپنے چیزیں گردش کرنا شروع کر رہی ہیں کہ جی بابر آزم نے اتنے کا کانٹریک چھوڑ دیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب لنگا پریمیل لیگ ہو رہی اس وقت یہ خبریں اڑائے گئیں گی کہ جی دیکھیں بابر آزم جو ہیں وہ پاکستان کی محبت میں جو ہے انہوں نے اپنا کینیڈا میں جو لیگ ہو رہی ہے یا امریکہ میں جو لیگ ہو رہی ہے اس کا کانٹریک چھوڑ دیا اور وہ جو حالات سے ہم آہنگ ہونے کے لیے پچھے سے ہم آہنگ ہونے کے لیے لنگا پریمیل لیگ کھیلتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں پروفیشنل کرکٹر ہیں اور پاکستان کا سینٹرل لیگ آنٹیکٹڈ پلیئر ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان جنوں میں پاکستان آسٹلیہ کی سیریز میں ہو رہی ہے تیم ٹیم ٹیس پینچز کھیلنے ہیں تو بابر آزم کیسے جو ہے وہ بیڈ بیش کے لیے اویلی بل ہو سکتے دیں کیونکہ بابر آزم میں اور ہاری سرعوف میں زمین آسمان کا فرق ہے ہاری سرعوف کی شاید ضرورت پاکستان کو نہ ہو جب بابر آزم کی ہے اچھا دوسری جانب ایک بات آپ نے درست کی کہ ہاری سرعوف کی اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے لیکن احماد وسیم کی تو فیوچر میں ضرورت تھی انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے خاص طور پر اگر بات کی جائے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریزائن دے دیا انہوں نے اور یہ تمام فیصلے انہوں نے کیا بہتر فیصلہ ہے ان کا دیکھیں ہر پلیئر اپنے بارے پر خود بہتر سمجھتا ہے اور جو کیوٹ بورڈ جس طرح سے سیلیکشن کی حوالے سے نائنصافیاں کر رہے ہیں پلیئر کے ساتھ تو اس حوالے سے بہت سارے پلیئر ایک آماد وسیم ہی نہیں بہت سارے پلیئر جو ہیں وہ اس وقت ریٹائرمنٹ لینے کا سوچ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کے سامنے یہ نام آتے رہیں گے اور اماد وسیم کو بھی پتت ابھی وہ پاکستان کی ٹیم میں سیلیکشن کے لئے الیجیبیل نہیں ہے چیتری سی ویسے انہوں نے لیگ کچھ ہے وہ ترجیح دیئے اور دوسری صورت میں انہوں کو ٹی 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 ٹورنمیٹ میں اسلام آباد ریجن کو لیڈ کرنا تھا لیکن انہوں نے بنا کر دیا اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں تو بڑا برملا بڑا کھل کے بات کرتا ہوں کہ راشد لطیف میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے ان کو بات کرنی چاہیے اور کرکٹ بورٹ کون سے بات کرنی چاہیے یہ کوئی اچھی اگزامپل سیٹ نہیں ہوگی کیونکہ پھر اس کے بعد ہر پلیئر جو وہ بلیک میل کرتا ہوا نظر آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ماد وسیم کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور کرکٹ بورٹ نے یہاں پر بلکل صحیح اسٹیبلی ہے کہ سب نے ہی آپ نے دیکھا اور ٹویٹر پر ان کو سب نے ہی وہ بہت اچھے طریقے سے خدافرز کہہ دیا ہے بلکل درست کا آپ نے سر کیونکہ اگر آپ کے حوالے سے بات کیجئے جب آپ گفتو کرتے ہیں خاص طور پر آپ کا کافی زبردست متعلق ہوتا ہے کافی اچھی نالج ہے آپ کی دومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے پاکستان میں جو دومیسٹک کرکٹ جا رہی ہے یا پھر جو دومیسٹک سٹارز ہیں کیا کہیں گے پاکستان کے کئی ایسے ستارے ہیں جن کو لے کر اب بھی بات کی جا رہی ہے محمد عباس صاحب کے حوالے صاحب نے دیکھا تھا آپ نے بات کی تھی کیا سمجھتے ہیں وہ آسٹریلیوی ٹور پر ہونے چاہیے تھے جو پاکستان کے پاس بولنگ اٹیک ہے میں تو خیر کیا کہوں گا رکی پونٹنگ کے ایک سٹیٹمنٹ پورٹ کر دیتا ہوں رکی پونٹنگ نے کہا کہ لازٹ ٹائم جب پاکستان نے آسٹریلیوی کا ٹور کیا تو میں نے اپنے پلیس سے کہا کہ پاکستان نے ورسٹ بولنگ اٹیک ہے لیکن اب جو اٹیک جا رہا ہے میں غلط تھا یہ والا اٹیک جو پاکستان کا ورسٹ بولنگ اٹیک ہے تو پھر کی پونٹنگ جیسے پلیر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا ورسٹ بولنگ اٹیک انتے والی ورسٹ ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا بولنگ اٹیک یہ سٹینڈ کر رہے ہیں ہاری سرمو پیچھے پڑے میں کھیل لو اپنی مرجی سے کرکٹ کھیل لو اپنی مرجی کے اوبر کر لو اپنی برزی کا جو ہے وہ ٹریننگ کر دو اپنی برزی سے تمام چیزیں کر دو ہاری صرف آپ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں جو بندہ پروف کرتا واہ رہا ہے کاؤنٹ کریٹ پر پروف کر رہا ہے پچھتا کہ ڈومیسٹک کریٹ پر پروف کر رہا ہے اس کو آپ کئی کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے آپ بہانے بنا دیں کہ اس کا پیس کم ہے اس کی گین نہیں پہنچ پاتی تو بھائی پیس کم ہے تو انگلینڈ میں بھی تو اس کی گین پہنچ رہے ہیں وہاں بھی آؤٹ کر رہا ہے پھر اگر آپ کو مہاب ریاس کی پریس کانفرنس یادو انہوں نے کہا حسن علی کو ہم نے اس کی کیا کہ حسن علی کی کاؤنٹی کی پروفارمنس اچھی ہے میں نے اپنے شو کے اندر اگر آپ نے وہ شو دیکھا میں نے اپنے شو میں کاؤنٹی کی پروفارمنس کا ایک کمپریزن کر دیا اس میں بھی محمد ابباس سلٹوں کے لحاظ سے گوننی کے لحاظ سے ایوریج کے لحاظ سے اس سے بھی اس میں حسن علی سے آگے ہیں تو جس کو کھلانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس جوہے وہ سو بہانے اور جس کو نہیں کھلانا جوہے وہ جوہے آپ اس کے پاس دس بہانے وہ جو میں آپ شیئر تو مجھے پورا ایکزائٹ یاد نہیں ہے لیکن میں اس کا مطلب بتا دیتا ہوں کہ دوسروں کے چراغ بجھانے کے واسط دوسروں کے دیئے بجھانے کے واسطے اپنے چراغ بجھانے پڑتے ہیں کہ دوسروں کو کی وجہ سے اپنے لوگوں دوسروں کو جوہے وہ پرفارنس کے نیچے کی جاتی ہے اپنے پرفارنس ہائلائٹ کی جاتی ہے نہیں نہیں بلکل آپ نے یقینی طور پر اس پر واضح طور پر نہ صرف جوہے گفتگو کی تھی اپنے پروگرام میں بھی آپ نے بات کی تھی مجھے یاد ہے آپ نے واضح طور پر تمام جو شوایط تھے وہ سامنے رکھے تھے کہ خاص طور پر اگر حسن علی کے حوالے سے بات کی جائے انہیں ایک سو اٹھائی سوور کیے تھے کاؤنٹی کرکٹ میں ان کی چوبیس وکٹے تھے ان کا ایوریج بھی اتنا اچھا نہیں تھا لیکن ساڑھے چار سو بولے کرنے والا ایک سو بیس سے زیادہ اوور جو ہے میڈین کرانے والا بولر جو اس کو نظرانداز کیا جاتا ہے جبکہ اس کی وکٹے بھی حسن علی کے نسبتاً کافی زیادہ ہیں ففٹی تھری سمتنگ وکٹے ہوئے ان کی ففٹی سکھ سمتنگ تو آپ جس طریقے سے نظرانداز کرتے ہیں یہ بالکل نائنصافی کا سنسلہ ہے پاکستان کی کرکٹ میں گیر ملکی کوچز مسلسل بات کی جاری تھی جب سے مکی آتھر صاحب جو ہے ٹیم کے ساتھ تھے کہا جارہا تھا کہ وہ ٹیم کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں وہ آن لائن طریقے کے ساتھ ٹیم کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں کیا کہیں گے گیر ملکی کوچز کو تو آپ نے خیر آباد کر دیا وقتی طور پر کیونکہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی چیز پاکستان کرکٹ کے اندر جو ہے تسلسل کے ساتھ ہو کنٹینیس لی ہو کیا کہیں گے گیر ملکی کوچز کے لئے آپ وقتی طور پر دروازہ بند ہوا ہے لیکن جو ہمارے ملک کے جو کوچز ہیں یہ فائدے من ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ چھوٹے مثال دوں گا کہ مجھے میں ایک میں سپورٹس کا اینکر ہوں میں کریٹ کا فومنٹیٹ ہوں اندر سے خواہش ہے کہ میں شاروخ خان بن جاؤں جو مجھے شاروخ خان بنائے گا یہ اس کی غلطی ہے یا میری غلطی ہے جی بالکل دائیسی بات ہے کہ جو کوچز ہیں وہ تو پروفیشنل کوچز ہیں ان کو تو وہ کہہ رہے میں آن لائن کوچنگ گروں گا آپ اس کی شرط بان رہے وہ اپنی شرائط پہ دھرتا بیٹھ ان کو ان کی شرائط پہ لے گر آئے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کن بیسیس پہ لے کر آئے دے پاکستان میں ریول کی کوچز جو ریک ریکارڈ رہا ہے کوئی اتنا اچھا نہیں رہا آپ دیکھیں ہم نے آپ نے سب نے یہی اس بلک پہ رہنا ہم نے یہی رہنا ہے یہی کی لوگوں کو جواب دے ہونا ہے پاکستان کوچھ ہوگا اس لئے پرسن اس لئے کام کرے گا ایک پروفیشنال ہوگا دوسرے پاکستانیت ہوگی وطن سے محبت ہوگی اپنے لگوں کو فیس کرنا ہوگا آج ان کو نکال دیا گا یہ فرائٹ پکڑیں گا چلے جائیں گے پرسن کتاب لگ دینے پاکستان کرکت کے خلاف ٹھیک ہے تو ان کو لانے کا مقصد ہے نہ محبت کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بیٹھ ہیں جو کمیشن کی بنیاد پر پکا کر لے اور اس کے سوال کروں گا ایک تو جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کرکٹ بورڈ کے والے سے بات کی اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی کرکٹ بورڈ کئی معاملات پر ماضی سے لے کر ربطہ یوٹن لیتے وے دکھائی دیا آزم خان کا جو معاملہ ہو اس نے پیلسٹائن کا اجنڈا لگایا تو اس کے بعد اس حوالے سے جب بورڈ پر پریشر پڑا انہوں نے یوٹن لے لیا اور جرمانہ ختم کر دیا کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا کیا کرنا پہلے سوچتے نہیں بڑے بوڑے بزر کہتے کہ جب موں کھولو تو آنکھیں بھی کھولو ہمارا مسئلہ یہ کرکٹ بورڈ کا موں کھول لیتے اور آنکھیں بند کھل لیتے اور جب ان کو پریشر آتا ہے تو اس کا اپنے ڈیسیزن واپس لیتے نظر آتے ہیں کئی ایسے جو کرکٹ بورڈ نے پہلے لیے اس کے بعد اور جہاں تک یہ ماملہ ہے پہلی بات تو اس چیز کے ہاتھ نہیں ہوں کہ سپورٹ کے اندر پولیٹکس کو لے گے رہے ہیں جب ہمارا سب کرکٹ کو پولیٹکس سے دور رکھو یہ ٹھیک ہے فلسطین کے ساتھ ہمارے جذوات ہیں فلسطینی عوام کے ساتھ جو ظلم رہا اس میں ہر پاکستانی قدل خون کے آنسو رو رہا ہے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سپورٹ کو پولیٹکس سے دور رکھو تو آزم خان کو تم بین نہیں کرنا چاہی تھا کیونکہ ہم سب کے جذبات فلسطین کے ساتھ جوڑے میں اور یہ اچھی چیز ہے کہ دیس صحیح لیکن کرپورٹ کو غلطی کا احساس ہوا لیکن کس خطین میں غلطیوں کے احساس مجھے افسوس کہ کرپورٹ پہلے کیوں نہیں کرتا عوام کے میڈیا کے پریشر میں کیوں کرتا ہے مسلسل سماجی ویب سائٹ پر آپ سے مطالق بھی باتیں چل رہی تھی آپ کو اگری ڈیشن نہیں دیا آپ کافی اچھے طریقے سے تمام ترتیزوں چیزوں کو کور کرتے ہیں کافی زبردست کرتے یہ جو معاملہ چلنے اس پر کیا کہیں گے جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا ہوں اسی لئے شہر کا سب سے بڑا فساد ہوں میری ارننگ کیا ہے یا میری جو ایک میں پچیس سال میڈیے میں گزارے میری کمائی آپ جیسے لوگوں کے اچھے الفاظ ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بلند 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 اس کی پیچھے بہت بڑی وجہ سلام نہیں لیکن اسی لئے ہوں جب Так کوئی دن میں دیکھ میں جھ leo میں دیکھ ہوں اسی لئے آپ کن جب میں نے پوچھا جناب کہ میرا ایڈریٹیشن کارٹ کیوں نہیں بنا تو مجھے پی سی بی کے میڈیا ریپارٹمنٹ سے جواب آیا جی کارٹ بہت مہنگے ہوگا ہے اور آپ چونکہ انٹرنیشنل میں آتے ہیں اس لئے آپ کا کارٹ نہیں بنا صرف میرا ہی کارٹ نہیں بنا بلکہ دانشنی مباسی ایک اور زبرنس کومنٹیٹر انگر ہیں ان کا بھی نہیں بنا اور بھی کہ ایسے لوگوں گے کہ جن کا کارٹ نہیں بنا صرف میرا بھی نہیں بنائے میرا کیا آپ نے ہی بھی نہیں بنائے اچھ بات یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو چھاس بھرکیں کومنٹیٹر لے کر آئے نہور سے راول پھ�ٹی سے کراڈ میں کومنٹیٹر نہیں ہیں کراڈیشن مرزا کبار ایک بیگ نہیں ہیں کراڈیاشن کچھ کے اندرicem سکتے ہیں کراڈالنارو کے بے ایک اور چھاس بھرکیں لے کر آئے کراچی کے لوگوں کو آپ کو موقع دینا ہی نہیں ہے ہمارے لئے کارٹ مہنگ ہیں کیا ان کے جو ایکسپینسید ہیں کہ داتا دربار کے ڈونیشن باکس پوری کیے جارہے ہیں بلکل اہم سوال ہے سر جاتے جاتے یہ بتاتے ہوئے جائے گا ایونٹ تو جاری ہے آپ اور ہم اس طریقے سے صحافتی فرائض اپنے انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سٹار کی کارکرتگی کو ہائلائٹ کیا جائے اس وقت کونسے سٹار کو دیکھ رہے ہیں کس کی ایسی پرفارمنس ہے جو آگے فیوچر میں پاکستان کی فیوچر پلانس کی حصہ ہو سکتا ہے سر کرکٹ بورٹ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ اور میں سٹار کو ہائلائٹ کریں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں احسان علی جو اس وقت ویجنل کرکٹ چلتی بھی تو زندگا پلیٹ تھا اور اس نے ٹپل سینچری سکور کی دی ڈے نائٹ میچ میں میں مجھے کرکٹ بورٹ نے خون کے آنسو رولا دیئے مجھے خون تھکوا دیا کہ میں احسان علی کو آنیر اپنے شو میں نہیں لے سکتا اس کا جو کوشت ہے غلام علی ان کو ایک ساتھ شو میں آنیر نہیں لے سکتا ہمیشہ سے میری جنگل گر بورٹ سے یہ رہیے بھائی آپ کرکٹ کھلائیے ہم کرکٹ دکھائیں گے کیونکہ جب تک جنگل میں مون ناچہ کس نے دیکھا جب تک سابیش بیر آپ جیسے شوز میں ہمارے شوز کے اندر یہ دیگر اسپورٹ آنکر کے شوز میں پریئیس کی پرفورمس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے کہ آن آدمی ہو کیسے پتا کیونکہ ہر آدمی گراؤن نہیں چاہتا نہ کرکٹ بوٹ چاہتا ہے کہ ان بesp آنے کرکٹ بوٹ کرکٹ کو پر موٹ کرنا چاہتا ہے اگر کرکٹ بوٹ کرکٹ کو پر موٹ کرنا چاہتا ہے تو جس دن ورلڈ کپ کا فائنل تھا اس دن پاکستان کپ کا فائنل نہیں رکھتا کیونکہ لوگ ویلڈ کپ کے فائنل میں لگے ہوئے تھے پاکستان کپ کا فائنل کون دیکھ رہا تھا ایک دن پہلے بھی کرا سکتے تھے اور ایک دن بعد میں بھی کرا سکتے تھے کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ بھائی میں اور آپ جو ہیں وہ پرفارمیسز کو ہائیلائٹ کریں ابھی آپ پرائیٹروں میں بات کر رہے تھے احمد شہزاد نے رنس کر دیئے احمد شہزاد نے کوئیٹر کے خلاف رنس کر دیئے سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا احمد شہزاد جائے وہ پرفارمیسز دے رہے ہیں شہر ملک ابھی کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ شہر ملک جو ہے وہ دو دار چوبیس کا ٹیٹنڈی ویلڈ کپ کھلنے کے لئے تو پھر کرکٹ بورٹ کدھر نظر آ رہے ہیں اگر ہم قرآنیں ہی کھلاریوں پر واپس جا رہے ہیں تو پھر یہ حریرہ بھسر خان اور یہ دیگر پلیر جو عبدالوحید بنگلزائی اور ان جیسے دیگر پلیر کہاں جائیں گے پھر بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی تاثر سامنے آتا ہے نا علی سلمان صاحب جو آپ گفتو کر رہے ہیں کہ مسلسل یہ بھی تاثر سامنے آتا ہے کہ دومیسائل کا فرق ہے کہ اب پھر یہ بھی وجہ سامنے آ جاتی ہے مسلسل جو کمزور حلق ہیں وہ اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں سر کوئی اور یہ بات کرے گا میں تو مسلسل سوشل لیے پہ بات کر رہا ہوں اور مسلسل میں اپنے فہم میں بھی بات کر رہا ہوں کہ حقیقتاً ہنڈیڈ پرسنٹ دومیسائل کا فرق ہے ورنہ جو لوگ یہ کہیں کہ علی بھائی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو آپ کے ساتھ سیکھنے کو کمینتری کر کے وہ لوگ کمینتری کر رہے ہیں اور اقبال بیگ جیسے لوگ آیا مجھ جیسے نہ کر رہا لوگ اگر گھر بیٹھے ہوں تو اس میں دومیسائل کا یہ فرق آجاتا ہے کیونکہ ہر آدمی اگر ہاتھ پکڑ کے یہ بولے کہ you are the best you are the best you are the best ٹھیک ہے میں نے ساکھو پیسن نہیں دی میں نے دا کوئی نہیں کہا میری تاریخ کرو دومیسٹک کی حوالے سے لیکن جب دومیسٹک کمینتری آتی ہے تو دائے سے دوسرے لیکنی چار سال سے وہی لوگ ہیں چار پانچ لوگ جو مسلسل کمینتری کرتے ہیں یہ مجھے بھی یاد ہے جب آپ کمینتری کرتے ہیں پھر آپ جو صحفتی میدانوں میں دکھائی دیتے ہیں تو آپ کے مددے مقابل کوئی اس طریقے سے دکھائی نہیں دیتا جس طرح سے آپ نے گفتگو کی کمینتری کرتے ہیں خاص طور پر آپ مجھے آج بھی یاد ہے کہ پاکستان کے کرکٹ کے حلقوں کو جس طرح سے آپ بہتر سمجھتے ہیں آج سے قبل جو سیزن ہوا تھا اس میں آپ نے خاص طور پر بات کیجئے پاکستان کے ساتھ ایسے بولرز ہیں جنہوں نے اپنے ڈیبیو میچ میں پہلے اوور کے اندر وکٹے لی اور پاکستان کے ساتھ بولرز ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس طریقے سے ہائی لائٹ کے دومیسٹک کرکٹ کو اور دومیسٹک کے سٹارز کو جو پاکستان کے بڑے ستارے بنتے سر جاتے جاتے آخری سوال آپ سے لوں گا پاکستان کرکٹ کے فیوچر کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہی جو ہے میوزیکل چیئر کا سنسلہ برقرار رہا تو پھر پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو معاملات ہوں کب بہتر ہوں گے بہت شکریہ جناب گمتی وقت دینے کے لئے علیہ السلمان صاحب کسی تعریف کے محتاجین سینئر سپورٹس آنکر پرسن اس حوال سے گفتو کر رہے تھے اور اس حوال سے بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ انتائی زیادہ گمبیر ہوتے وے دکھائی دے رہے ہیں ایک جانب پاکستان کرکٹ ٹیم جو اپنے اہم مشن کے لئے تیاریاں کر رہی ہے جو آسٹریلیا میں ہونا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے اور ان پر اہم ذمہ داری ہوگی دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے میدانوں میں میدان مارتی ہے یہ ایک اہم سوالے مزید اس حوالے سے بات کریں گے وقت تو ایک شاڈ بریک کا پروگرام ایک بھر پھر سے خوش آمدید اور بات کر رہے تھے قومی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے قومی کرکٹ ٹیم نے جو فیصلے اب کرنے ہیں جو ان کے پلانز ہیں اس کے مطابق انہیں ڈیلیور کرنا ہوگا آسٹریلیا میں اور خاص طور پر پرت کے میدان میں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت نئے کپتان شان مسعود کر رہے ہیں لیکن دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کے بعد ٹیم کی ناکامی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ اہم فیصلے کی اور وہ اہم فیصلے تبدیلیاں اور تقریریوں کے طور پر دیکھنے میں آئے خاص طور پر قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ساڑھے تین چار سال کے عرصے تک پاکستان ٹیم کی تینوں فارمنٹ میں قیادت کرنے والے بابر آزم کو جہاں تبدیل کیا گیا تو بینو اکمامی کوچس کو بھی خیر آباد کہہ دیا گیا اور ان کو بھی کافی اچھے انداز سے رخصت کیا گیا اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم نے خاص طور پر توجہ دی اپنے کوچنگ پیلن کو تبدیل کیا پاکستان کے سابق کھلاریوں کو موقع دیا اور انہیں جو ہے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا جو کوچنگ پیلن کا حصہ بنے لیکن اس کے بعد ایک اہم تعفضہ دیئے سامنے سابق کھلاریوں کے جانب سے کہ محمد حفیظ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر قومی کرکٹ ٹیم کے طور پر خدمہ سر انجام دے رہے ہیں انہوں نے اب تک پی سی بی لیول ٹو کوچ نہیں کیا ہے وہاں بریاز کے حوالے سے بھی بعض کے سننے میں آئی کہ آج سے پہلے کونسا ایسا چیف سیلیکٹر ہے جو پاکستان ٹیم کی ٹریننگ دیکھنے کے لئے گیا ہو اس کے علاوہ سویل تنویر کے حوالے سے بھی جو ہیں تعفضہ سامنے آئے کہ ان کیا اتنا تجربہ نہیں ہے اور انہیں جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک لیول پر ان کی جو پرفارمنس ہیں پاکستان ٹیم کے حوالے سے جو ان کی پرفارمنس ہیں وہ یقینی طور پر کافی شاندار ہیں لیکن خاص طور پر انہیں یہ آسینمنٹ دینا کہ وہ پاکستان جونئر ٹیم کے سیلیکشن پینل کا حصہ ہوں تو اس حوالے سے بھی تعفضات سامنے آ رہے ہیں انہی حوالے سے گفتو کریں گے ہمیں پاکستان کرکٹ کا سابق کرکٹر اور پاکستان کرکٹ کا ایک بڑا نام اگر ان کے حوالے سے بات کیجئے پاکستان کے بانی قائد آزم صاحب کے باڈی گارڈ ڈرائیور کے طور پر خدمات انہوں نے سر انجام دی پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے ان کی حوالے سے بات کیجئے تو ڈومیسٹک میں رنوں کے امبار لگانے والے نیشنل بینک کے لیے کرکٹ کھیلی کافی عرصے تک پاکستان کی جو اے سائٹ تھی اس کی بھی نمائندی کی کئی کھلاڑی ان کی قیادت میں کھیلے پاکستان کی نامور کھلاڑی جناب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سر اسی حوالے سے بات کر رہے تھے تافضہ اب بھی برقرار ہے تبدیلیاں ہوئی ہیں چہرے تبدیل ہوئے ہیں لیکن اب بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ محمد عفیز نہ جانے کیوں انہیں جو ہے دیریکٹر قومی کرکٹ ٹیم بنایا گیا جبکہ ان سے بہتر آپشنز بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس موجود تھے ابھی تک انہوں نے پی سی بی مسائنمنٹ دے دیا دیکھو تابش میں ذرا ایک بڑی سلجیوی اور بڑی ایزی بات کروں گا جو پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے گئی تھی اس ٹیم سے تو میں کہتا ہوں کہ اس ٹیم کا تو ذکر ہی نہ کرو اس ٹیم سے مقصان بھی بہت ہوا اور پاکستان دیکھیں وہ ٹیم کوئی پی سی بی کی نہیں تھی وہ پاکستان کی نہیں تھی وہ مافیا کی ٹیم تھی اور کوئی پلاننگ نہیں تھی کوئی پالیسی نہیں تھی کوئی پاکستان کا فیوچر پلاننگ کے ساتھ جو ورلڈ کپ بس وہ اپٹیم کی ٹیم گئی تھی جس میں میں ہمیشہ بولتا رہا یہ ٹیم نہیں پہنچے گی اوپر ٹاپ فور میں نہیں پہنچے گی اور وہ ہی ہوا اس لیے کہ کرکیٹر کو اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے جو بڑی کرکٹ کھیلا ہوتا ہے کہ کرکٹ کے کس طرح سے ٹیم بن گئی اور کیا پرفارمنس دے گی کیا فٹنیس ہے کون پول سے پیئر کھیل میں ہاں جب تک یہ تو وہ تو وہ تو میں مافیا کی ٹیم کہتا ہوں جو ہار کیا یہ پاکستان دوسری چیز یہ آپ نے ٹیم نام لیے میرے سامنے میں نے سنے آپ نے سویل تنویر کا نام لیا وہاب ریاض کا نام لیا آپ نے حفیظ کا نام لیا دیکھو گوو یہ کرکٹر کوئی چھوٹے نہیں ہیں بہت بڑے کرکٹر ہیں بہت اچھی کرکٹ کھیلیں بس صرف یہ ہے کہ نیازوں کا صاف ہونا بہت دنوری ہے جیسے وہ پچھلے والے بھی پیئر بہت بڑے تھے مگر ٹیم کی پرفارمنس کیا بھی آپ کے سامنے ان زمان سے بڑا کوئی پیئر ہوگا مگر نیتیں صحیح نہیں تھیں پاکستان کے لیے کام نہیں کیا بنا کے رکھا جیسے ابھی بھی میں آپ کو آنس بتا رہا ہوں کہ اگر ان لوگ یہ لڑکے پیئر یہ حفیظ ہو جائے میں کسی بھی پیئر کو میں کہتا ہوں پاکستان پیئر کھیلاوا کوئی بھی پیئر اگر سیئر کام کرے گا ملک کے لیے کام کرے گا وہ خدمت پاکستان کی کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ پوچ اسپیشلی اترتے ہیں یا آپ مجھ سے کمنٹ لے رہے ہیں تو میں حفیظ سے بڑی کرکٹ کھیلا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے میں کرکٹ کو اتنا ہی سمجھتا ہوں جتنا عمر کے ساتھ آدمی زیادہ سیکھتا ہے حفیظ بڑا کلئر ہے مگر صحیح دن سے کام کرے پاکستان کے لیے کام کرے اور اپنی عزت کے لیے کام کرے تو حفیظ بہت اچھا کام کرے گا مگر یہ ہے کہ وہ جو مافیا کام کر رہا ہے بورٹ کی اندر کام کر رہا ہے یا انہی سے کل کے کام کریں گے یا اپنی جوگ کے ساتھ میں بات کریں گے کہ کسی طرح یہ پی سی بی میں پچیس پچیس تیسیس لاکھ روپے دنکھا مل گیا اس لیے گئے ہیں اور کسی کی اندر میں کام کریں گے تو پھر تو یہ بھی پیئر ایسے ہی کریں گے جو پچھنے والے بڑے پیئر کر کے گئے ہیں اچھا ایک نیزی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے سوہل تنویر صاحب نے کہا کہ میری تو خواہش یہ تھی کہ میں جونئر سیلیکشن کمیٹی سے بہتر یہ تھا کہ مجھے پاکستان کی انڈر نائنٹین ٹیم کا کوچ لگا دیا جاتا یا پھر وہاں کئی کوچنگ میں خدمات لی جاتی ہیں تو یہ میرے لئے زیادہ بہتر ہوتا لیکن کچھ دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہوں بطور چیف سیلیکٹر جونئر ٹیم کے حوالے سے جو ہے فیصلے کروں تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ ہوا یا پھر انہیں یہ جو موقع ملا یہ بہتر موقع ملا انہیں دیکھیں چیف سیلیکٹر کا میں تھوڑا سا تابعہ آپ کو اسٹیوری سنا دیتا ہوں اس لیے کہ تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہے بسکر چیف سیزن میں پرسومت دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد گرانڈ میں جا کے ایکٹیوٹی پیئر کی دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں پیئر کی دیکھی جاتی ہیں اچھی سیلیکٹر دیکھتا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کی ٹیم ساتھ ہوتی ہے وہ بھی دیکھتا ہے تو اس ایکسپینینس ایکسپینینس ہوتا ہے پاکستان پیئر ہوتے ہیں یہ لوگ سب کے ساتھ پاکستان پیئر وہ آئیڈیا لگ جاتا ہے کس میں زیادہ ٹیلنٹ ہے تو بس صرف یہ ہے کہ پیئر ٹیم بنائیں اپنے یہ ٹیم پورے پاکستان سے ٹیم بنائیں اس طرح سے نہ بنائیں کہ پنجاب کے زیادہ ہو جائیں کہ پی کے زیادہ ہو جائیں کہ لائیکنگ میں ہو جائیں جس طرح سے بھی گئی تھی آپ اگر مثال کے ساتھ پہ میں تو اس ٹیٹ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی چیف سیلیکٹر یہ سوچے کہ پاکستان کی تاریخ کیا کہتی ہے پاکستان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کراچی سے زیادہ بڑا پلیئر نکلا جتنا بڑا تفتان نکلا کراچی سے جتنا ٹیلنٹ نکلا اگر نہیں یہاں سے لڑکا نظر آ رہا ہے تو یہ بوٹ کو کہے کہ بھئی کراچی کی کیا کون سی سسٹم ہے کراچی سے پلیئر میں نکلتا کیا سیاست ہے یا کیا کرکٹ ہے یا کراچی سے کرکٹ ختم ہو گئی کہ پلیئر میں نکلتا یہ سب باتیں سیلیکٹر کی سیلیکٹر کے ذریعے میں آتی ہیں کہ وہ پریشان ہونا چاہیے کہ چاروں صوبے سے کیا وجہ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا سائم آئیو ان کا تعلق شہر قائد سے ہم نے دیکھا ساؤش شاکیل وہ ٹیم کے ساتھ ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے عبرار احمد ان کا تعلق کراچی سے تو وہاب ریاض نے جو پیکن چوز کا انتخاب کیا ہے وہ بہتر کیا ہے نا آپ مطمئن ہیں وہاب ریاض کی سیلیکشن سے بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نا اب آپ دیکھیں گا ٹیم کی پرپورمس بھی رہی ہے دیکھیں یہ ٹیم گری بھی گئی ہے دو یہ ٹیم بلکل ورلڈ کپ کی پرپورمس سے تمہتر ہوتی بھی گئی ہے منگر یہ فریش کپتان لے کے آئے اور کپتان جو لائے ہیں وہاب ریاض لائے آیا یا چیئرمن لائے ہیں بہت اچھی پلاننگ سے لائے ہیں اس لیے کہ کسی کنٹروبرسی میں نہیں ہے اور بہت ڈیسنٹ لے کے آئے ہیں جس طرح سے دیکھیں آپ پرپورمس اس کی گرانڈ میں پتا چلے گی ایزے میں ایکٹرکیٹر بات کر رہا ہوں جو اس کی جو مجھے بیکگرانڈ کا پتا ہے مجھے اس کی اپروچ کہتے ہیں کہ نیشنل بینک سے کافی یہ اپنا چاند مصود چھلا ہے میں اس کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح میرے ہاتھوں سے نکلاوا ہے اور جہاں تک وہاب ریاض بھی نیشنل بینک ہے ہاں وہاب ریاض بھی نیشنل بینک ہے وہاب ریاض ہے کہ وہاب ریاض یا نیا بھی مگر وہاب ریاض کو سیڈ اس کی عمر کے حساب سے بہت بڑی مل گئی ہے آپ دیکھیں سیلیکشن کمیٹی ہو جائے یا چیئرمن ہو جائے اس میں ایک ایج ہونی چاہیے اس میں پاکستان کی ذمہ داریاں ہیں وہاب ریاض نے اب یہ کرکٹ چھوڑ کے تو اس سے پہلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے سامنے ہسٹری ہے کہ کرکٹر ہمیشہ اکمال کاسنگ صاحب آئے چیئرمن جو پاکستان کو چھوڑے 15 سال ہو گئے تھے چیئرمن اس پوست آتا تھا مگر وہاب ریاض کو بھی پی سی بی کے چیئرمن کو بھی اور وہاب ریاض کو بھی ان کی سیڈ کی ان کی سیڈ کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ چیپ سیلیکٹر بن گئے اور آپ بیٹھ گئے آپ کی ذمہ داری ہے ملک نام کو سمالنا اور زیادتیاں کسام کرنا میریٹ پہ سام کرنا اور ٹیلنٹ نکالنا جو پاکستان میں قدرتی عمل ہے جو اللہ کی طرف سے بچوں میں دیا جاتا ہے پیئر کام کریں گے تو وہاب ریاض بہت بڑے پیئر بھی کلائیں گے اور بہت بڑے انسان بھی کلائیں گے تو چیئرمن کی بھی یہی پوست ہو کہ چیئرمن ہماری ہیں ہم نے کیوں بارے بات بولتے ہیں چیئرمن بسیکلی چیئرمن کو تیسری سیڈ پاکستان کی پی سیڈ پی سیڈ پی سیڈ ہے جو جس میں سب سے پہلے نمبر میں پرائم منیسر آتا ہے آرمی چیف آتا ہے پھر اس کے بعد چیئر کاناتا ہے اس میں کوئی دور آئین نہیں ہے سیڈ آزا صاحب جاتے جاتے آخری سوال آپ سے لوں گا پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کلب اہم جو ہے آسائیمنٹ سامنے آ رہے ہیں بڑے بینول اقوامی ایمیٹس انہیں کھیل لیں اور ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک اہم ذمہ داری سر انجام دینی ہوگی پاکستان کے سابق آل راؤنڈر سابق ٹیس کرکٹر سویل تنویر صاحب کو کیا کہیں گے ان کے حوالے سے ان کا ماضی جو ہے کافی شاندار رہے کافی زبدست انہوں نے پرفارمنس کیے بتا اور فاز بولر اور کافی شاندار وہ رہے لیکن اب جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے جو ہے ریزائن دیا اور اس کے بعد انہیں ایک اہم ذمہ داری دی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیسے سمجھے تھے ان تمام تر معاملات میں وہ کس طریقے سے ڈیل کریں گے آپ نے سوال بہت اچھا کیا میں توڑا ٹائم لوں گا آپ یہ نہ ہو کہ میں آدھی بات کروں اور آپ کہیں کہ تھینکیو ویری مچ یہ ذرا آخری انڈر نائنٹین کا ہے یہ میرے لیے بہت ہی زبدہ سوال ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان انڈر نائنٹین کا جو ہماریاں جو زندگی بڑھ دنیا میں پاکستان کے جو پیئر پیٹا ہوئے ہماریاں جو ورلڈ کلاس لیجنڈ پلیٹ بنے وہ انڈر نائنٹین کی پرپورمنس سے ہی بنے ٹھیک ہے ایک تو سب سے بڑی چیئرمن ساپ کو اور چیز سیلیکٹر ساپ کو سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان انڈر نائنٹین کا جو بیٹس پرپورمر ہو اس کو جلدی سے پاکستان ٹیم میں لے کے آکے اس کو انٹریڈیوز کرنا ہے اب یہ نہیں کہ پچھلے پاچ چھے ساپ سے کنٹینیو انڈر نائنٹین اچھو ایک ہوئے ہیں ھیک تو آپ بتاتے ہیں دесنا بچے کا ساتھ بیک کا ٹھیک ہے دو سال سے تین سال سے وہ پاکستان انڈنٹین کا کپتان ہے پپورمنس بھی دے رہے مگر انڈر نائنٹین ہی کھلانی ہے یا اس کو پاکستان کھلانی ہے انڈر نائنٹین ہوتی اسی ویobu سے ٹیلنٹ نظر ہے جنڈی سے اس کو پاکستان کرنے جنڈی سے اس کو آپ پاکستان کیم میں یا ٹیم میں ہم تو سرواز کے اندر سے نہیں نکل کے دے رہے سرواز کے ساتھ زیادتی کب تک آپ ان ینگ سٹر کو جیسے ہی انڈر نینٹی میں پرفارمس دے پرفارمس کوئی بھی بچہ دے آپ جلدی سے کونٹیوٹ کرائیں سلیم ملک کیا تھا رمیز راتہ کیا تھا چلے میں بہت لیٹ پاکستان کھیلا تھا مگر اس کے جیسے ہی پاکستان کھیلا اس کے وقت کٹیگری منہ شروع ہو گئی تھی پاکستان کھرکیٹ بہت بڑی کھرکیٹ ہوتی ہے مگر ہماریاں تین سال سے چار سال سے کتنی آپ بتا دیں پاکستان نائنٹین پاکستان ٹیم میں آیا ہو یہ ہونا چاہیے جیسے ہی پاکستان نائنٹین سویل تنویر تیار کرے اور اچھا پیئر ہو آپ اس کو پاکستان کو دیں کہ بھئی یہ رڑکہ تیار ہوا اس کو اس کی عمر میں چانس دے دیں تو پاکستان سویل تنویر بھی کسیزن کھیل کے آجے گا کیا ہوگا اس کے بعد دوبارہ دوسرے چینڈ ہو جائے گا یہ ہی ہوتا ہے مگر پی سی بی کو انڈر نائنٹین کا یہ جو یہ ایونٹ کرانے جا رہے ہیں یہ ایونٹ دو تین ہو چکے ہیں ان کا بیٹس پلیئر ایک نکال کے پاکستان ٹیم کے ساتھ دینا چاہیے کہ یہ باہر بیٹس پانی پلا ہے ٹیم کے ساتھ رہے ایک آس سال میں مین پلیئر بن کے وہ اسی قسم کے پلیئر ورلڈ کلاس پلیئر بنتے ہیں بلکل بہت شکریہ کمتی وقت دینے کے لیے سعید آزاز صاحب گفتو کر رہے تھے سوالے سے اور یہ تھا ہمارا آج کا بورہ مجازد دیجئے گا اللہ حافظ